بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسوله الكریم وعلا آلہی وآصحابہ اجمعین ناظرین نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر چند روز قبل مولانا سعید احمد اسعد کا چیلنج ویڈیو کلپ کے ذریعے پہلے ہم تک پہنچا اور پھر مختلف جگہ سے لوگوں کے فون آ رہے تھے اور اس لحاظ سے اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کا موقف کیوں پیش کیا گیا اور پھر اتنا کہ اس پر چیلنج بھی کر دیا گیا اس سلسلہ میں فیصل آباد کے تقریباً دس علماء کرام اٹھارہ جولائی کو لاہور میں مرکز سرات مستقیم میں میرے پاس تشریف لائے اس سے پہلے وہ اپنی طرف سے نیٹ پر یہ متنازہ کلپ اور اس کے لحاظ سے اکابرین اہل سنت سے ریکویسٹ جس میں مختلف علماء کی تصاویر کے ساتھ وہ یہ درخواست کر چکے تھے کہ اس مسئلے کا حل پیش کیا جائے اور مناظرے کا چیلنج قبول کیا جائے اتفاق سے ان اکابرین میں سے کسی کی طرف سے چیلنج کو قبول کرنے کے لحاظ سے ان علماء اکرام کو کوئی اطلاع نہ پہنچی بلکہ ان میں سے بعض سے انہوں نے خود رابطہ بھی کیا اور انہوں نے اپنی علالت یا کوئی اور وجہ بیان کرتے ہوئے اس سلسلہ سے معذرت کر لی یہ علماء اکرام بڑی امید لے کر میرے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ بعد کہ جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے تعلیمی روحانی مراکز ہیں ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ہم یہاں آئے ہیں کہ آپ مولانا سعید احمد اصد کا اس مسئلے پر چیلنج قبول کریں اور لوگوں کی تشویش ختم کریں تو بندہ ناچیز نے ان کے اس پرخلوس دعوت پر چیلنج قبول کیا اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرف پھیلا اور پھیل رہا ہے آج مغرب کے بعد مولانا سعید احمد اصد کی طرف سے اس پیغام کے جواب میں ایک کلپ سننے کو ملا کل جب ہم نے چار تاریخیں دی تھی کہ تیس جولائی یا تیس جولائی یا اکتیس جولائی یا یکم اگست کہ ان میں سے کوئی تاریخ بھی وہ فائنل کر دیں تو اس پر بات آگے چلے تاکہ مناظرہ ہو سکے سارے لوگوں کو انتظار تھا کہ اب وہ فوراً تاریخ کا تیین کریں گے مگر آج مغرب کے بعد جو میں نے ابھی کچھ وقت پہلے کلپ سنا تو مجھے کئی وجو سے افسوس ہوا ہم نے بڑے نرم لہجے میں حقیقت حال کو سامنے رکھتے ہوئے چیلنج قبول کیا لیکن آج جو ادھر سے کلپ سننے کو ملا اس میں ہمارے اس انداز کو بڑھ کے مارنے کے ساتھ تعبیر کیا گیا اس اسلامے میں پورے ملک اور پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ لفظ لفظ پہ غور کریں ہمارا کلپ سنیں اور اس میں دیکھیں کہ کس کو بڑک سے تعبیر کیا جا سکتا اس کے اندر قادیانیوں کے لحاظ سے ہم نے یہ واضح طور پر کہا کہ وہ کوئی بھی اعتراض کریں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہم قرآن و سنت سے ان کا مو توڑ جواب دیں گے اگر اس کو وہ بڑک سمجھ رہے ہیں تو یہ بڑک نہیں قادیانی کوئی اگر اعتراض لائیں گے تو بڑک نہیں ہم بڑھ کر ان کا انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جواب دیں گے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بزام خیش چیلنج قبول کیا اب مجھے یہ دو قسموں کا فرق نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے میں حقیقتاً قبول کر سکوں گا چیلنج کو اب جو کیا وہ تو بزام خیش ہے تو ویسے حقیقتاً کن لفظوں میں چیلنج کو قبول کیا جاتا ہے اگر وہ کوئی اس سے علیدہ الفاظ ہیں تو مجھے بتائے جائیں میں ان لفظوں سے چیلنج کو قبول کر لیتا ہوں لفظوں انہوں نے کہا یہ باتیں اہل علم کو زیب نہیں دیتی اس کے اندر کیا بےہدگی ہے کیا اس کے اندر سب و شتم ہے کیا اس کے اندر مزاق ہے کون سی چیز ہے جس کو یہ کہا جائے کہ یہ باتیں اہل علم کو زیب نہیں دیتی یہ بھی مجھے تلاش ہے اس کو نشان دی کی جائے کہ یہ بات آپ نے کی اور یہ بات اہل علم کے شایان نشان نہیں ہے چوتھے نمبر پر انہوں نے پہلے تو یہ گمان کیا کہ میرے لحاظ سے کہ تجھے میرے موقف کا پتہ ہی نہیں گمان یہ ہے اور اس کے بعد توڑی دیر کے بعد گمان سے بات آگے بڑھا دی اور یہ کہا کہ تم نے آیت پہ بھی عمل نہیں کیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے فرمان پہ بھی عمل نہیں کیا کہ فاسق اگر خبر لے کے جائے تو فاسق کی خبر کی تحقیق کرو اور ایک طرف کی بات سن کے اس کا جواب نہ دو کوئی فیصلہ نہ کرو دوسرے فریق کی بات بھی سن لو تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے متعدد کلپ میں نے خود سنے اور وہ آپ ہی بول رہے تھے اس کے اندر کسی لحاظ سے کوئی ڈبلنگ نہیں تھی وہ خبر بھی یہ آپ کا خود شایع کردہ جو چھے نکات آپ نے بیان کیے ہیں یہ اشتہار یہ میرے پاس پہنچا میں نے اس سے بغور پڑا اگر دیکھیں تو اس پر میں نے آشیا بھی لگایا ہوا ہے کہ کون کون سی اس میں غلطی ہے اور کہاں کہاں سے ابہام ہے اور کہاں کہاں سے اکابرین اہل سنت کے موافق ہے کہاں کہاں سے مخالف ہے تو آپ نے بلاوجہ ہی جو ہے وہ پہلے صرف گمان کیا اور گمان کے بعد آپ نے یہ دھیان کیا کہ وہ پوری ہم پہ فکس کر دیا اور پھر وہ علماء اہل سنت جو آئے تھے بات تو خبر واحد پر بھی ہو جاتی ہے اور وہ تو تقریباً دس علماء کرام مجدعوت دینے آئے آپ کی طرف سے جو چیلنج کیا گیا تھا اس پر تو اب بھی کیا مزید تحقیق کی ضرورت تھی کہ آپ نے چیلنج کیا ہے یا نہیں یا آپ کا موقف کیا ہے جبکہ میرے سامنے یہ آپ کے والدے گرامی کا عقیدہ یہ بھی موجود آپ نے جو کئی بار مختلف عدوار کے اندر اپنے موقف بدلے یا ان کے اندر مختلف الفاظ استعمال کی یہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے اور میں تو یعنی آپ تو فیصلہ آباد میں ہیں اور یہاں ہیں میں نے تو اس وقت گفتگو کرتے وقت جب کوئی دوسری ملک کے اندر کوئی یہودی کوئی نصرانی وہ کوئی بات کرتا ہے تو باقاعدہ وہاں سے اس کا پروف لے کر پھر میں اس کا رد کرتا ہوں اور اس سلسلے میں جتنا بھی ہمیں محنت کوشش کرنی پڑے ہم اصل ڈاکومنٹس لے کر تو پھر بات کا آغاز کرتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کا یقیناً میرے پاس بلیقین پہلے ہی موجود ہے اور یہ بھی نہیں کے لئے کہ میں نے رکھا ہوا میں نے اس کا بغور مطالعہ کیا ہے اب یہ کہ میں کیسے آپ کو باور کراؤں کہ میں آپ کی عبارت سمجھ سکتا ہوں یا میں آپ سے مناظرہ کر سکتا ہوں یقیناً میں چھوٹا ہوں لیکن یہ یاد مندیالوی طرز پر پڑھایا بھی ہے اور مجھ سے پڑھنے والوں نے اس کی باقاعدہ کاپنگاں تیار کی ہیں جو دور دراز تک علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ویسے یعنی اگر چاہتے ہو تو میری طرف سے تو آپ کو کھلی آفر ہے چھے گھنٹے مناظرہ ہو دس گھنٹے مناظرہ ہو میں اس میں ایک پورا مناظرہ عربی میں کروں گا تو آپ اگر عربی میں چاہیں تو عربی میں بولیں اردو میں چاہیں تو اردو میں بولیں لیکن مجھے اگر تم کہتے ہو تو میں اللہ کے فضل سے فصی عربی کے اندر اس موضوع پر سارے دلائل پیش کروں گا اور یہ آپ کو صرف یقین دلانے کے لیے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں یہ تحادیث نعمت کے طور پر میں نے بیان کیا حضرت مولانا ظہور عامد جلالی صاحب سے جو آپ کی گفتگو ہوئی وہ تو بڑی بعد میں میرے پاس یہ ڈاکومنٹس پہلے سے موجود تھے اور میں نے ان کی ہر ہر شک پر جو ہے وہ گفتگو کی اب یہ ہے کہ اس کے اندر مزید جب میں نے دیکھا تو آپ کی گفتگو کے اندر مجھے واضح تعارض نظر آیا آپ نے وہاں پر اپنے دارلوم میں سبق پڑھاتے ہوئے گفتگو میں تو چیلنج مناظرہ کا کیا تھا مناظرہ کا چیلنج کیا لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں بھیج دی ہیں اگر آپ میں سمجھتے ہیں کہ غلطی ہے تو مجھے متعلق فرما دیں تو مناظرہ اور چیز ہے متعلق کرنا اور چیز ہے تو اب تو بات مناظرہ کی ہو رہی ہے لہٰذا یہ جملہ آپ کی طرف سے بولا جانا آپ کی اس موقف سے واضح طور پر تبدیلی ہے کہ جس میں آپ نے تو مناظرہ کے لیے کہا کہ مناظرہ کے لیے جس چاہیں لے آئیں مناظرہ کر لیں اور پھر یہ بھی میں بطور ایک وضاحت کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کلپ کو آپ نے کہ غور سے سنو غور سے سنو تو میں نے غور سے سنا اس لحاظ سے بھی مجھے اردو اور عربی کے لحاظ سے جو بالکل عربی کے دعایہ جملے تھے مجھے تو ان کے اندر بھی اگر آپ کے شایان شان یہ لفظ نہ ہو معذرت کے ساتھ یعنی مجھے ان کے اندر بھی غلطیاں نظر آئیں میں نے ڈاکٹر تحر القادری کا ایک اپریشن کیا تھا شاید آپ نے وہ دیکھا ہو اب آپ نے اپنے والدے گرامی کا جو نام لیا تو اس کے ساتھ آپ نے کا غافر علا غافر علا حالانکہ یہ دعایہ الفاظ اس طرح پڑھے جاتے ہیں غفر علا کیونکہ غافر علا کا تو فائل ذکر ہی نہیں ہے غفر علا کہ ان کو بخشا جائے غافر علا کوئی اس کو بخشے کوئی ان کو بخشے تو اللہ تعالیٰ کا تو ذکر ہی نہیں کیا یا تو آپ کہتے غافر اللہ لہ تو پھر غافر آ ٹھیک تھا اور جب فائل کا ذکر نہیں اور فیل مجہول ہے تو پھر اس کو پڑھنا ہے غفر علا ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر کے آپ نے جو وجہ الكریم پڑھا حالانکہ پہلے کرم اللہ تعالی آگے اس کا مفعول بھی آنا ہے اور مفعول بھی ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی میں ضمیر کو بھی ذکر کرنا ہے تو لفظ وجہ کے اندر ایک ہاتھ و کلمے کی ہے اور دوسرا جو ہا ہے وہ ضمیر کا ہے تو آپ نے پڑھنا تھا وجہ کریم تو مفعول بھی کے لحاظ سے اس کو منصوب پڑھنا تھا وجہ اور آگے ضمیر ہے تو آپ نے پڑھا وجہ کریم اور بھی ایسی چیزیں ہیں یعنی یہ جو آپ کے چھے نکات ہیں میں ان کے اندر جو گفتگو کروں وہ تو مناظرے میں ہم کریں گے یہ جو لفظ نکات آپ بولتے رہے ہیں تو اردو زبان میں نکات جمع ہے نکتہ کی یعنی یہ کشک والا جو کاف ہے اس کے ساتھ ہے باریک مانا جس طرح فلان کے چودہ نکات فلان کے بارہ نکات میں نے تحریک لبیق کے لیے گیارہ نکات پیش کی ہے تو یہ اس کو جو آپ نے نکات کے ساتھ تعبیر کیا وہ تو دوسرا جو کاف ہوتا ہے اس کے لحاظ سے دو نکتیا وہ نکات ہے اور یہ ہوتا ہے نکات نکتہ کی جمع تو اب یہ جو خود نکات ہیں ان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حرج نہیں تو مناظرے میں پتا چل جائے گا سنت و جماعت کے معتقدات کی اس کے اندر ترجمانی ہے یا نہیں کیا خرابی ہے آپ کا کونسا کلپ اس سے متضاد ہے آپ کا کونسا جملہ اس سے متضاد ہے اور یہ تمہاری گفتگو کتنے اکابرین یعنی چودہ صدیوں کے اندر اس کے لحاظ سے ہم دلائل پیش کریں گے کہ کیا کیا اس کے اندر سکم موجود ہے وہ تو سب کچھ مناظرہ کے وقت ہوگا افسوس کہ قوم انتظار کر رہی ہے کہ مناظرے کی ڈیٹ فائنل ہو اور آپ ابھی اس میں ہیں کہ پہلے شرائط تیہ کر لیتے ہیں پھر یہ ہو جائے گا تو اس لحاظ سے موضوع بالکل واضح ہے کہ آپ کے جو معتقدات ہیں نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جس پر ہمیں اعتراض ہے اس کے اندر جو ہے وہ باسونی ہے اور آپ وہ لکھ چکے ہیں آپ دے چکے ہیں آپ وہ بول چکے ہیں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کے نظریات ہیں جو میں نے پیش کیے اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اس کے اندر اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے اس تحریر میں یا آپ کے بیانات میں فلان فلان کمی ہے فلان فلان غلطی ہے اور وہ غلطی کس درجے کی ہے یہ ہم نے انشاءاللہ مناظرہ کے اندر بیان کرنا لہذا وقت ضائع کیے بغیر آپ ڈیٹ فائنل کریں باقی جگہ کی آپ فکر نہ کریں چونکہ میں نے لاہور سے جانا ہے تو کل جو علماء کرام یہاں آئے تھے ان کے ذمہ انتظامات ہیں آپ اس کی فکر نہ کریں انتظامات وہ کریں گے اور بہت بڑے حال کے اندر انشاءاللہ مناظرہ ہوگا جس میں مدرسین شیوخ الحدیث علماء مشایخ اور مستند لوگ زعماء بیٹھیں گے وہ عوامی مجمع نہیں ہوگا اور خموشی کے ساتھ سب سنیں گے اور ہم آپس میں اس پر دلائل دیں گے آپ اپنے موقف پر ہم اس کے رد کے اندر دلائل دیں گے تو اس میں اور کون سی شرائط ہیں جو آپ نے تیہ کرنی ہیں چونکہ یہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اس میں اختلاف ہے کہ ادلہ اربع ہیں یا خمسہ ہیں یا یہ ہے کہ تمہارے مسلمات اور ہوں ہمارے مسلمات اور ہوں تمہارے اقابرین اور ہوں ہمارے اقابرین اور ہوں کہ کس کا قول ماننا ہے کس کا نہیں ماننا وہ تو ساری باتیں بالکل واضح کہ ہم ایک مشترکہ جو میدان ہے ہمارے اقابر اور سلاف کے لحاظ سے اس کے اندر یعنی حدود ہیں میدان سے مراد کہ اس کی اندر رہ کر ہم نے اس مسئلے پر جو اسلام کا بڑا اساسی مسئلہ ہے ہم نے اس پر اللہ کے فضل سے گفتگو کرنی ہے اور اس کے باوجود بھی آپ اگر کوئی شرائط اور ذہن میں رکھتے ہیں تو اس کے لیے تو اسی وقت بیٹھ کر جب بات شروع ہوگی تو دو چار منٹ اس میں لگا جا سکتے کیونکہ اس میں پھڑا تو ہی کوئی نہیں بلکل واضح بات ہے آپ اپنے نظریات لکھ دے چکے ہیں آپ بول چکے ہیں اور ہم یہ کہ چکے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کے نظریات کی نمائنگی نہیں ہے یعنی اس میں یہ نہیں کہ ساری شکیں یا سارے لفظ قابل اعتراض ہیں یہ کہ اس میں بہت سی چیزیں قابل اعتراض ہیں اور بہت سی چیزوں پر ابھی اپنی وضاحت مناظرہ کے دوران دینی پڑے گی اور پھر اس کے لحاظ سے مواخذہ ہوگا تو اس بنیاد پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ فورا آج ہی جس طرح میں نے آپ کا کلپ سنتے فورا یہ جواب دیا آپ جواب دیں کہ کس تاریخ کو مناظرہ ہوگا باقی انتظامات آپ کی سیکورٹی اور نظم و ضبط اس کی ذمہ داری ہمارے دوست جو ہیں وہ لے چکے ہیں اور انشاءاللہ بڑے ہی پر امن پرسکون ماحول کے اندر علمی انداز میں یہ مباحثہ ہوگا مناظرہ ہوگا اور اللہ کے فضل سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے وہاں پہ اکٹے ہونا ہے کوئی اگر آپ کے نزدیک ضروری بات ہے تو آپ لکھ کر مجھے بھیج دیں کہ میں مناظرے کے اندر یہ شرط بھی رکھتا ہوں تو اس پر میں اپنا نکتہ نظر بیان کر دوں گا اور کوئی چیز ہے ہی نہیں دن ہے جگہ ہے موضوع ہے اور ویسے چھوکے اہل سنت و جماعت کے حدود کی اندر یہ مناظرہ ہو رہا ہے اس میں اور تو باقی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کا طے کرنا اتنا ضروری ہو کہ اس کے بغیر مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا جگہ معین ہے ٹائم کے لحاظ سے آپ نے بتانا ہے نو بجے شروع ہو دس بجے شروع ہو اس میں آپ فائنل کر لیں ہر ایک کی باری کتنے منٹ پر ہوگی پندرہ منٹ ہوگی چیز پیچھے ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے لٹکایا جائے اس کو اور پھر لوگ منتظر رہے کہ کیا ہوتا ہے کب ہوتا ہے لہذا آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ یہ تاریخیں جو میں نے دی ہیں ان میں سے جس تاریخ پر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس تاریخ کا اعلان کریں انتظامات پر یعنی بلکل آپ کے احباب کو بلا کر انہیں مطمئن کیا جائے گا کہ کسی لحاظ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی کوئی شور نہیں ہوگا اور نہ مائک بند کر دیا جائے گا نہ بجلی بند کی جائے گی انشاءاللہ بڑے پرسکون طریقے سے یہ مناظرہ ہوگا اور اس کو احل سنت و جماعت کے اس وقت کے جتنے بھی اکابرین ہیں علماء مشایخ ہیں اور جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فوراً اس بات کا فیصلہ ہونا چاہئے اور فیصلہ کن مناظرہ ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ اس عظیم مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے وآخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمین